بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب پوری قوم کو اہلیان وطن کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر رہنے والے تمام پاکستانیوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے زفر نکوی زیان نیوز اور زفر نکوی ویل فیر فاؤنڈیشن کی طرف سے جشن آزادی مبارک یوم آزادی مبارک الحمدللہ ہم آج آزاد فضاؤں میں جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں یہ آزادی بزات خود بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے میرے وہ اوورسیز پاکستانی جن کو چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال باہر کینیڈا امریکہ یورپ ہو گئے ہیں یوکے وہ آج تک اپنی مٹی سے اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے یہ یہاں پر وطن کے اندر رہنے والے اور ان کو اپنی مٹی کی خوشبو اسی طرح سے آتی ہے جیسے مجھے آتی ہے جیسے میں محسوس کر سکتا ہوں میں ابھی ایک خبر دیکھ رہا تھا آئی اس پی آر کی طرف سے کہ ہمارے وزیرستان میں چار جوان شہید ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آزادی کا جشن ضرور منائیں لیکن ایسے لوگوں کو کبھی نہ بھولیں سلام کرنا نہ بھولیں جنہوں نے یوم آزادی پر بھی اپنی قربانیاں قوم پر وطن کی مٹی پر اپنی قربانیاں نچاور کر دیں اپنی جانیں نچاور کر دیں جوانیاں نچاور کر دیں آئیے جناب میں نے آپ کے ساتھ آج سٹوری ایک ہی شیئر کرنی ہے تھامنل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور جنرل فیض حمید چونکہ گرفتار ہو گئے ہیں چونکہ ان کا کوٹ مارشل کی کاروائی شروع ہو چکی ہے عمران نیازی کے کوچ اب کون کون کس کس کی باری ہے بات بہت دور تک جائے گی بہت دور تلق جائے گی جنرل فیض حمید اپنی گرفتاری تک بھی کن دو ججوں سے سپریم کورٹ کے کن دو ججوں کے ساتھ رابطے میں تھے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایکسکلوسیو نیوز ہے بس جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ کو پوچھنا نہ پڑے ہمارے وارٹر پراجیکٹس لگ رہے ہیں دھڑا دھڑا لگ رہے ہیں میں شیئر بھی کر رہا ہوں اللہ کے کرم اور آپ کے تامن سے لگ رہے ہیں اور جناب آپ اپنے مرہومین کے حصال سواب کے لیے ایک وارٹر پراجیکٹس ضرور لگوائیے پیاسوں کو پانی ضرور پلائیے آج ہے میں کچھ خبروں پر جانے سے پہلے آج آرمی چیف نے کاکول میں خطاب کیا یہ بڑا اہم خطاب تھا انہوں نے بہت سارے موضوعات پہ بولا انہوں نے خوارج پہ بھی بولا یعنی جو ٹی ٹی پی ہے اسی طریقے سے انہوں نے اور بھی ڈیجیٹل دہشتگردی کی بھی بات کی اور خاص طور پہ جو فساد فی الارض پھیلا رہے ہیں ان سے متعلق ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی آرمی چیف صاحب نے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر تیس میں وہ خطاب دیکھ رہا تھا اور مجھے حیرانی بھی ہوئی خوشی بھی ہوئی کیونکہ جب کوئی حفظ کرتا ہے اور اگر پھر وہ کانسٹنٹ لینی پڑتا تو قرآن مجید انہیں بھول جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تواتر اور روانی کے ساتھ حافظ سید آسم منیر صاحب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ جب آیت پڑھتے ہیں تو بالکل حالانکہ وہ تقریر دیکھ کے پڑھ رہے تھے لیکن جب وہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تو پھر وہ دیکھ کے نہیں پڑھتے وہ زبانی پڑھتے ہیں اور بہت روانی کے ساتھ اور بہت اچھی قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ واقعی ہمارے دوست کرنل وسیم صاحب اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے انہوں نے بتایا تھا غالباً وہ ان کے بیچ میٹ تھے یا ان کے کوئی جونئر سینئر تو وہ کہتے تھے کہ جناب یہ وہ واحد جرنیل ہے غالباً کہ جو قرآن مجید جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے جو حافظ قرآن ہیں اور روزانہ وہ تواتر کے ساتھ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس حفظ کو دھراتے بھی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے تو انہوں نے ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر تینتیس تلاوت کی کہ جو اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں نے بہت روانی کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کار دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے یہ تو ان کی دنیاوی دنیاوی زلط اور خواری ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا بھاری عذاب ہے یہ آیت پڑھ کے انہوں نے بہت ہی خطرناک قسم کا میسج دیا اب جو وہ بھی فساد پھیلا رہا ہے یہ میسج ان کے لیے ہے آج مریم نواز صاحبہ وہاں پر چیچہ وطنی گئیں اور ان کے گھر جا کر عرشد ندیم صاحب کو انعام دیا ہمارے جو قومی ہیرو ان کو وہ دس کروڑ جو انعام انہوں نے انعوس کیا وہ بھی دیا ان کو ایک گاڑی دی جس کا نمبر نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون یہ بڑی ایک حیرانی کی بات تھی اور یہ بہت زبردست قسم کی سمارٹ موف تھی اور بہت ہی اچھا تھا ان کے گھر چال کے گئیں ٹھیک اچھا میں اس پر کسی کی بھی کوئی تعریف بنتی ہو میں تنقید بھی کرتا ہوتا ہوں ایسی بات نہیں آپ سب کو پتا ہے کسی کی تعریف بنتی ہو تو وہ ضرور کرنی چاہیے مریم نواز صاحبہ وہ کہتے ہیں نا یعنی جس طریقے سے کوئی توفہ یا انام کسی کو دیا جائے وہ اس توفے سے وہ طریقہ بزاتے خود زیادہ قیمتی ہوتا ہے آپ جتنا قیمتی توفہ یا جتنا قیمتی انام کسی کو دیں اگر وہ اس کی طرف پھینک دیں اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ کا وہ انام اتنا قیمتی نہ ہو لیکن آپ اس کو ایسے طریقے سے پیش کریں کہ جو بہت عزت اور احترام والا طریقہ ہو تو آئی تنگ کہ وہ بہت زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور یہاں تو انام بھی بہت زیادہ قیمتی ہیں یہاں دس کروڑ کو معمولی انام تو نہیں ہے اسی طریقے سے بہت بڑی گاڑی ان کو دی گئی اور وہ بھی اس کا نمبر نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون یہ یہ اس گاڑی کا نمبر تھا بہت بڑی بات ہے اب کچھ لوگ مطلب میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ انام یا توفہ کسی کو اپنے پاس بلا کے بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے نہ مغربی معاشرے میں نہ شرکی معاشرے میں نہ ہماری روایات میں آپ گھر بلا کے اپنے پاس بلا کے وہ وزیر وزیرالہ ہاؤس میں بھی فنکشن رکھ سکتی تھی لاہور میں کہیں پر بھی وہ اسلامباد میں بھی کہیں پر بھی وہ فنکشن رکھتی تو وہ ان کو بلا لیتی کہ جی آپ آئیں اور اپنا انام وصول کریں وہ ان کے احزاز میں لیکن یہ خاندانی لوگوں کی پہچان ہے کہ انہوں نے ان کو انام بھی ان کے گھر جا کے دیا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت یونیک بات ہے اگر آپ کو یاد ہو نیازی کے کرتوت تو وہ انام تو چھوڑ دیجئے وہ فاتحہ خانی کے لیے بلوہہکین ان کو وزیراعلا ہاؤس یا گورنر ہاؤس بلا لیتا تھا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو زل شاہ کے والدین کا یاد کرنے یا سانعہ سائیوال کا یاد کرنے مثالیں اور بھی ہیں سانعہ سائیوال جو اس طریقے سے سانعہ ہوا اور وہ بچوں کے سامنے والدین مارے گئے تھے پولیس والوں نے مارے اور جس طریقے سے وہ چاہے ایرر تھا غلطی تھی کچھ بھی ان کو بھی بلا کہ وہاں وزیراعلا ہاؤس جو گورنر ہاؤس میں نیازی نے فاتح خانی کروائی تھی تو نیازی تو فاتح خانی کے لیے بھی ان کو اپنے پاس بلاتا تھا یعنی آپ کسی کو کوئی آپ کے گھر آیا ہو تو وہاں اپنی روایات کے مطابق اخلاقیات کے مطابق آپ اس کو ادھر فاتح خانی کے لیے نہیں آپ ہاتھ کھڑے کر سکتے لیکن نیازی نے تو ساری روایات توڑی ہیں اب میں دیکھ رہا تھا فلک جعوید صاحبہ جو کہ سنم جعوید کی بہن ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب انہوں نے کون سا کو نواز شریف اور کلسوم نواز کے جہیز سے دے دیا ہے امام کا پیسہ تھا اور امام سے جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے یہ جو شوکت خانم بنایا ہے انہوں نے یہ شوکت خانم کے جہیز سے بنائی ہے یہ پچاس کروڑ روپے تو اس کے لیے صرف نواز شریف فیصل عیدی صاحب سے وہ کروڑوں روپے کا چیک بھی لے لیا تھا اور انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا آپ کی ساری یاداش چلی گئی ہے ظاہر ہے یاداش کا تعلق عاقل سے ہے اور عاقل آپ کو پتا ہے وہ اپر چیمبر میں ہوتی اور اپر چیمبر یوتھیوں کا خالی ہے میں آتا ہوں ذرا تھوڑا سا جنرل فیض والی بات پہ تو ضرور آتے ہیں کہ وہ گرفتاری تک کن دو سپریم کورڈ کے ججوں کے ساتھ رابطے میں تھے آپ کو بڑا انتظار ہوگا اس خبر کا یہ مجھے بڑے اچھی طرح سے پتا ہے لیکن ساب سے پہلے اس خبر سے پہلے اس کے فوراں بعد میں میں ایک ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں I want to clarify یہ سنیے گزرہ بہت ہی اہم ترین ہے یہ کسی نے clarification دی ہے ٹھیک ہو گیا نا اور ہمارے لئے شرم کا مقام ہے I want to clarify that I have never sung any song for Pakistan's former prime minister میں یہ آپ کو واضح کرتا چلوں کہ میں نے عمران خان کے لئے کوئی گانا نہیں گایا the audio circulating on facebook is not my voice یہ جو facebook پر چل رہا ہے یہ میری آواز نہیں ہے it has been created using AI یہ artificial intelligence یہ مسنوئی ذہانت استعمال کر کے ایسا کیا گیا ہے some people are trying to defame me کچھ لوگ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں and that's why I want to tell my fans that this news is fake اس لیے میں اپنے fans کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خبر جھوٹی ہے یہ خبر جالی ہے lie یہ جھوٹ ہے this is a serious misuse of technology یہ technology کو استعمال کرنے کا غلط طریقہ ہے and I urge the government of India to take immediate action to prevent the abuse of AI اس لیے میں حکومت انڈیا سے حکومت بھارت کی حکومت سے کہتا ہوں کہ اس کا action لیا جائے and deep fake technology let's stop the spread of misinformation misinformation کو روکا جائے یہ کس نے کہا یہ کمار سانو نے کہا معروف سنگر انڈیا کے اور کیوں کہا چونکہ یوتھیوں نے یہ کرتوت کیا ہے یہ کرتوت کرتوت میں آپ کے سامنے یہاں لگا نہیں رہا آپ کو دکھا بھی رہا ہوں آپ کو سنا بھی رہا ہوں پھر میں اس بڑی خبر پہ آتا ہوں یہ سننا بہت لازمی ہے یہ یہ لیجئے سننا وزیر آدم بنائیں گے زلم زلم کے خلاف آباز اٹھائیں گے نیا پاکستان ہم بنائیں گے اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یوتھی کہاں کہاں تک گر سکتے ہیں اب ان کو پوری کلیریفیکیشن دینا پڑی کمار سانوں کو کہ یہ میری آواز ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا کے مطلب یوتھیوں نے کوئی چھوڑا نہیں کوئی بھی پرومننٹ فگر چاہے جتنی بے عزت یہ مریم نواز صاحب نے بلکہ ٹھیک کہا تھا کہ یہ نامراد چلو بھر میں نہیں ڈوبیں گے ان کو ڈبونے کے لیے سمندر بھی دے دو نہ ان کو شرم تب بھی نہیں آئے گی یہ ایسی بدبخت مخلوق ہے یہ ایسی بے شرم اور ڈھیٹ مخلوق ہے اب وہ کیا سوچتے ہوں گے میں ان کے اپنے وہ جناب ہیں ولید اقبال صاحب ان کی والدہ جسٹس ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ جو کہ علامہ اقبال کی بہو ہیں انہوں نے تنگ آ کے کیا کہا تھا آپ کو میں نے کئی دفعہ سنوایا ہے کہ یہ یو تھی میری آواز لگا کے میرے اسٹیٹمنٹ غلط ملت کر کے یہ اس طرح سے لگاتے ہیں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ میرے نام سے کیا کیا کر رہے ہیں میں پھر کبھی آپ کو پوری ویڈیو یہ ہمیشہ تباہی کے ماہر ہیں یہ انتشار کے ماہر ہیں یہ ہمیشہ گالم گلوچ کے ماہر ہیں یہ ٹرولنگ کے ماہر ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی پاسٹیو کام نہیں ہونا جنرل فیض حمید گرفتار ہو چکے ہیں یوتھیوں کی یوں سمجھ لیں صف ماتم بیچ گئی ہے نون آج کل بڑے اچھل رہے ہیں ٹھیک ہوں گیا نون کہہ رہے ہیں خیر ایک کچھ لوگوں نے مجھے ملک متعدد لوگوں نے میسج کیا کہ نکوی صاحب آپ یہ حکومت تک اور حافظ صاحب تک ہمارا میسج مطلب جو میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں یقین کیجئے اب آپ اس کو گوفی کہیں اس کو آپ جذبات کہیں آپ کو ایموشنل کہیں کچھ بھی کہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم بھوکے مار جائیں خیر ہے لیکن جنرل فیض یعنی اس کوچ کو اور پھر اس کھلاری کو جو اس کھلاری تھا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلا ہے ان کو رگڑ کے رکھیں یہ اب آج کل نونوں کا مرال بڑا ہائی ہوگی ہے اور جب سے جنرل فیض اب نہیں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں میں اس ناچیز نے بھی یہاں پر آپ کو متعدد بار بتا چکا کہ جنرل فیض کے ایک اہم اہم بندے انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ نکوی صاحب آپ بھی پہنچا دیں مریم نواز صاحبہ تک اور نواز شریف صاحب تک کہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنا دیں یہ امران خان کی ایسی تیسی پھیر دے گا میں نے کہا جی آپ کے لیے پیغام رسانی کے لیے بڑے لوگ ہیں میں تو نہیں کہا لیکن میں کہتا میں چیلنج کرتا ہوں یہ میں مجھے بہت ہی امپورٹنٹ بندے نے کہا تھا تو میں نے میں نے انکار کر دیا تھا اسی وقت میں نے کہا میں پیغام رسان نہیں ہوں آپ ایسا کیجئے کسی اور کے دریئے یہ پیغام رسانی کروا دیں اور مجھے پتہ تھا جتنا جو حرکتیں اور جو کالے کرتوت یہ جنرل فیض نے کی ہے ان کو یہ آرمی چیف بنائیں گے آج ہمارے دوست مریف فاروق صاحب جو کہ بہت ہی ایک باخبر صحافی ہیں باحمد بھی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کال کی گئی تھی نواز شریف کو جنرل فیض کے ذریعے اور وہ ویڈیو کال تھی اور اس وقت دکھانے کے لیے اور اپنی بیٹی ساتھ ان کے تھی ان کے سر پہ اپنی صاحبزادی کے سر پر ان نے ہاتھ رکھا تھا اور کہا کہ میں اس کی قسم کھا کہ کہتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں کی بہتی غلطیاں کوتائیاں ہوئیں مجھ سے مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کر دیجئے آپ بیبسی تو دیکھئے کس قدر بیبسی کبھی کبھی بہت ظالم ہونا تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے یہ پھر کبھی میں بیان کروں گا بہت بہت بڑے ظالموں کبھی اس طرح سے انجام ہوتا اور اس طریقے سے وہ بیبس اور مجبور ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھنے والے دوسروں کو کیڑے مکوڑے اور مچھر سمجھنے والے آپ دیکھیں نمرود سب کو کیڑے مکوڑے اور مچھر سمجھتا تھا تو پھر کس طریقے سے ایک مچھر کے ذریعے اور وہ بھی لنگڑا مچھر آپ تاریخ کو مہارخین کو اور آپ ان کو پڑھ لیں جو کہ مفسرین اور مہارخین ہیں ان کو وہ بھی لنگڑا مچھر تھا اس لنگڑے مچھر نے اس کو ستیہ ناز کر دیا تو آپ انسانوں کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھیں آپ رہونت پہ نہ اتریں آپ فیرونیت پہ نہ اتریں تو یہ تو مجھے افتخار عارف صاحب کا شیر یاد آرہا ہے کہ یہ وقت کس کی رہونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں خدا کے لہجے میں بولنا گناہ ہے خدا کے لہجے میں بولنا گناہ عظیم ہے شرک ہے یہ صرف اور صرف اسی کو زیبا ہے آپ نہ بولیں اس طرح کی رہونت نہ کریں اس طرح کا تکبر نہ کریں غرور نہ کریں پھر اس طرح بیبسی اور مجبوری بھی ہو جاتی ہے جناب آ جائیے جنرل فیض حمید کن کے ساتھ رابطے بچہ تو وہ بہت ساروں کے ساتھ رابطے میں تھے یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں مجھے بہت باخبر بہت باسر بندے نے بتایا ہے چیک ہو گیا جنرل فیض حمید گرفتاری تک بھی جب ان کی گرفتاری ہوئی اب آرمی کی کسٹڈی میں ہیں ان کا کوٹ مارشل شروع ہو چکا ہے اور گرفتاری تک بھی جنرل فیض حمید اور یہ بہت ساری انویسٹیگیشن پہلے ہو چکی تھی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دوست ہیں ممتاز بھٹی صاحب وہ بہت زبردست صحافی ہیں انہوں نے کہا انہوں نے اس کا بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کی یہاں پر جو انکوائری ہو رہی تھی پنڈی میں اور انکوائری اتنی سخت تھی اور بہت ہی ایک بہت سخت افیسر جنرل فیض کی انکوائری کر رہا تھا اور جنرل فیض جب اس انکوائری سے نکلتے تھے تو ان کو پسینے چھوٹے ہوئے تھے یہ بلکل انہیں بتایا تھا تو بھٹی صاحب زبردست قسم کہ میں آپ داد دیتا ہوں اس کا آپ نے بہت پہلے بتایا تھا خیر آجائیے آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید کس کے ساتھ اچھا میں نہ تو اس بندے نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ نام نہ بتاؤ ٹھیک ہوگیا نا میں نام کسی وجہ سے فیلحال نہیں بتا رہا مجھے منع نہیں کیا میں انشاءاللہ دیانتداری سے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس آدمی نے مجھے منع کیا نہیں کیا مجھے منع لیکن میں نام نہیں بتا رہا لیکن میں آپ کو نشانیاں ضرور دے رہا ہوں وہ جونئر پرموٹ ہو کے آئے ہیں ججز اب سمجھ آگئے آپ کو چلے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں اور ایک سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں چلے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ وہی ہیں جونئر جو سولہ مہینے والی حکومت کو بھی نک پہ لڑے تھے جنون لیک کو بھی نک پہ کرتے تھے کہ جناب دیکھیں کہ آپ نے جونئر کو پرموٹ کیا ان کے لیے پھر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کے وزیر قانون اور اس وقت کے بھی وزیر قانون اپنا تارد صاحب نظیر تارد صاحب انہوں نے بھی اور اس وقت کے اٹانی جنرل اشتر اصاف صاحب انہوں نے بھی آپ کو پتا ہے کہ ووٹ دیا تھا اور کن کے کہنے پہ دیا تھا اور بعد میں معافیان تلافیان بھی اور بعد میں کہہ رہے تھے ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے ہمیں جنرل باجوہ نے بھی کہا اور ظاہر ہے جنرل فیض نے بھی کہا ہوگا اور وہاں پہ جنرل باجوہ نے کن کے کہنے پہ کہا یا جو کچھ بھی ہے تو وہ انہوں نے ان سے سفارش کروائی اور انہوں نے اس وجہ سے اپنے پیر پر کلاری ماری تھی اور ان کو یہاں لائے اس میں بھی وہ دونوں جونئر ججز ان آٹھ ججز میں شامل تھے جنہوں نے سیٹیں مانگے بغیر ڈال دیں ان کی جھولی میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اور میں ایک اور نشانی بھی دے دوں کہ رانہ سنولہ صاحب کو جن کے لیے فون بھی کیا گیا اور وہ فون جنرل فیض حمید نے بھی کیا تھا کہ جی آپ ان کو کنسیڈر کر لیں اور کچھ ایسے ہوتا ہے اب آپ اور نشانیاں مجھ سے نہ پوچھویں تو وہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور وہ رابطے بہت ہی پکڑے گئے ہیں میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر بھی دی تھی کہ جب عدم اعتماد آئی اور عمران خان کو ہٹایا گیا اس دوران اس دوران اس آگے پیچھے بس وہ جب سپریم کورٹ کے سرونگ دو ججز گئے تھے جنر باجوا کے پاس عمران خان کی سفارش کرنے کے لئے اور یہ میں نے اس وقت نام بھی بتایا تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس اجاز الاحسن اور وہ اس وقت دونوں سرونگ ججز تھے اب آپ کو پتا ہوگی تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ جنر فیض بھی رابطے میں تھا اور جنر فیض اوروں کے ساتھ بھی رابطے میں تھا اور وہ رابطے کچھ بہت سارے پکڑے بھی گئے ہیں اور آپ کو ان رابطوں کے کچھ اثرات بھی نظر آئیں گے اور اس ادارے میں بھی نظر آئیں گے یوتھیوں کی صفحہ ماتم بچ گئی ہے آج عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ میرے تو جنر فیض سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یوتھیوں اپنا حشر دیکھ لو جو جنر فیض کو نہیں پہچانتا اپنے موسن کو جس نے ہر کچھ ہی اس عمران نیازی کی عادت استعمال کر ٹیشو کی طرح پھینک نا آج وہ سارے جناب کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہوا اگر انکوائری ہوئے ایسے جان نہیں چھوٹے گی اب تو جنر فیض نے توتے کی طرح بولنا ہے اب تو وہ بہت کچھ بولے گا ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران نیازی کی جو عادت ہے نا وہ عادت ایسی ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران نیازی کی جو عادت ہے وہ جیسے نہیں ہے کہ بندریہ جیسے بندریہ کے پیر جلے تو اس نے اپنے بچے نیچے رکھ دیے تھے اور اوپر کھڑی ہو گئی تھی ہاں سمجھ تو آگئی ہوگی آپ کو بندریہ کے پیر جلے تھے اس لیے تو یہ وہ بندریہ ہے جو یوتھیوں کو نیچے رکھ زمین پر اوپر کھڑا ہو جائے گا جب یہ مقصد اس کا نکل جاتا ہے اس کی آنکھیں یہاں ماتھے پہ لگ جاتی ہیں یہ تو تا چشم قسم کا انسان ہے یہ آنکھیں پھیر لیتا ہے یوتھیوں جو جنر فیض کو پہچاننے سے انکار کر دیا وہ آپ کس باغ کی مولی ہو اب آپ خیر آپ کو میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا میں نام ضرور بتاؤں گا تھوڑا سا حوصلہ رکھئے اب بھی آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھئے بہت زبردست ویڈیو ہے ہوا اللہ تبارک وطالعہ ہتیہ کرنے والوں کو ہر دوخ و پریشانی سے محفوظ فرمائیں ان کی فیملی پر اپنی رامت نازل فرمائیں اور ان کے رزق حلال میں ووسط عطا فرمائیں ناظرین کرام خوش سالی سے متاثرہ یا پانے کی کمی کا شکار علاقوں میں جب وارٹر پراجیکٹ باشی بھی کی جا رہی ہے جو اسی پانی سے ہی سہراب ہو کر خلق خدا کے لئے رہت و سکون کا باعث بنیں گے اللہ آپ سب کا ہمیون ناصر ہو گھر میں کر بار میں جب میں اللہ دن عطا فرمائے الحمد اللہ آج بھی دنیا میں اس طرح لوگ موجود ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں اور جو پتہ نیکی کر کے اس کو چھپاتے ہے اس ویورز اور جناب زفر نکوی ویل فیار فانڈیشن کے تمام ڈونرز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے زفر نکوی کے ساتھ تعان کیا اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وارٹر پراجیکٹ ہمارا لگ گیا ہے الحمدللہ ہم زفر نکوی شاہب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اس گرمی میں ان کے لوگ آئے ہیں اور وارٹر پراجیکٹ لگا کر دیا ہے اس مسجد میں اور فی سبیلے لگا کر دیا ہے جو ہے وزو کے لیے بہت بڑا پانی کا مسئلہ تھا ان کی ٹیم آئی ہے انہوں نے اس خونسلے کو حال کیے اور بھی مساجد کے اندر بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے خدا ہے ان کو جزا خیل میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیم جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ آکا اور بھی اچھے جو ہے باقی مساجد کے اندر بھی اس طرح کے پراجیکٹ لگائے تاکہ لوگوں کو پیتہ ہوئے جناب اب آپ نے سن لیا میں آپ کو بتاؤں گا آپ خبریں سنیں معلومات سنیں ایکسکلوسیو معلومات دبنگ تجزیہ سنیں آج کل ویسے بھی بہت سارے لوگ بہت سارے حوالان جیشنِ ازادی ایک دفعہ پھر مبارک کسی کی ازادی مبارک تو کسی کی قید مبارک اور کسی بھی حوالے سے آپ کوئی بھی خبر سنیں آپ کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے نا کسی بھی خبر کو انجوائے کریں کسی بھی خبر پر خوشی منائیں کسی خبر پر پر پرشان ہو جائیں کچھ بھی ہو ساری خبریں آپ کا حق بنتا ہے آپ تک پہنچانا کوئی ازادی پر خوش ہو تو کوئی قید پر خوش ہو یہ آپ کا اپنا سوچنے کا ذاویہ ہے لیکن پیاسوں کو پانی ضرور پلائیے اپنے مرہومین کے عصالِ ثواب کے لیے آپ ضرور ایک وارٹر پراجیکٹ لگائیے صد کا اجاریہ اس سے بڑھ کے ہو نہیں سکتا امید آپ کا ویڈیو پسان دائی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ